ہیلو پرنٹس آج ہم لوگ میت کے حوالے سے ایک نیا ڈیفرنس سیکھیں گے دو فکروں کے درمیان دو کوسٹنس کے درمیان ڈیفرنس بیٹھوئین تین پاور ٹو بریکٹ بند پاور چار ایک یہ ہے تری پاور ٹو ٹو پاور فور یعنی تری کا پاور ٹو ہے اور ٹو کا پاور فور ہے یہاں پر بریکٹ نہیں ہے جبکہ یہاں پر بریکٹ ہے تو ان دونوں میں فرق جو ہیں وہاں لوگ آج واضح کریں گے پہلے آپ لوگ اس کوششن کو سول کرتے ہیں پہلے اس کوششن کو سول کرتے ہیں تری آمیتی دیمی لکھو یہ دو ہے اس تین کا پاور یہ دو ہے اور بریکٹ بند اوپر چار پاور ہے ابھی یہ دو اس دو اور اس چار کے درمیان بریکٹ موجود ہے بریکٹ کا مطلب ہے ذرم بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے ذرم ابھی دو اور چار کو ملٹیپلائی کریں اس طرح دو چوکے آٹھ دو چوکے آٹھ بریکٹ درمیان میں آ رہا ہے لہذا بریکٹ کا مطلب ہے ذرم تو دو اور چار کو ملٹیپلائی کریں دو چوکے آٹھ اس کا مطلب کیا ہے کہ تین پاور آٹھ آیا یعنی تین کو آٹھ مرتبہ ذرم تین ضربے تین ضربے تین ضربے تین ضربے تین ضربے تین ضربے تین ایک دو تین چار پانچ چیس سال آٹھ اس تین کو آٹھ مرتبہ ذرم دو جو آزا آئے گا وہ یہاں پر اچھے لکو اچھا یہ کوششن کس طرح سال ہوتا ہے یہاں پر بریکٹ کا ذکر نہیں ہے تو اس کوششن کو کس طریقے سے سال کر سکتے ہیں اس کوششن کو سال کرنے کا طریقہ علائدہ ہے یہ تری آبی جی کے پھر لکو اس تری کا پاور دو ہے اس دو کا جو پاور ہے وہ آٹھ ہے اس پہلے ہم لوگ ان دو پاور کے درمیان جو پاملہ ہے جو سلیچن ہے وہ ہم سب سے پہلے سال کرتے ہیں دو کا پاور چار ہے دو کو چار مرتبہ بلٹ پہ کرو دو ضربے دو ضربے دو ضربے دو یہاں پر ہم لوگ دو کو چار سے ضرب دیتی تھی دو چھوکے یہاں پر بریکٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دو کو چار مرتبہ بلٹ پہ کرو چار مرتبہ دو 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 ایک دو چن چار دو دنے چار چار دنے آٹھ آٹھ دنے سولہ تری کا پاور سولہ آیا یہاں پر آٹھ آیا یہاں پر ضرب تھا یہاں پر پاور ہے ابھی تیر کو سولہ مرتبہ ضرب تو جو آنسل آیا ہے وہ یہاں پر دیچھے لکھو تو اس آنسل میں اور اس آنسل میں بہت بڑا فرق ہوگا لہٰذا یہ کوسچن اس طریقے سے سوال ہو سکتا ہے اور یہ کوسچن اس طریقے سے سوال ہو سکتا ہے تو یہاں دیفرنس جو آج ہم لوگوں نے واضح کیا شکریہ شکریہ